ہم میں گزارش کروں گا علی اللہ مولانا مرزا شفیق سن شفق سا بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم العلمو کلو خیر والجہلو کلو شر اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ علم دنیا کی ہر نیکی کی احساس ہے اور جہل دنیا کے حرف اتنے کی جڑھ ہے خطیب اکبر مولانا مرزا محمد اتھا صاحب قبلہ تابصرہ کے ساتھ ایک روز گفتگو کر رہا تھا تو قبلہ نے فرمایا کہ ہماری قوم کی سب سے بڑی پروبلمز تین ہیں ہماری سب سے بڑی جو مشکلات ہیں اور جو ہمارے لئے دشواریاں ہیں وہ تین وجوہات کی وجہ سے ہیں فرمایا خوربت جہالت بے روز گاری خطیب اکبر کہا کرتے تھے کہ اگر ہم نے اپنی قوم سے جہالت کو دور کر دیا غربت کو دور کر دیا بے روز گاری کو دور کر دیا تو سمجھئے کہ ہم نے ایک بہت بڑا کام کر دیا خطیب اکبر کی یہی بات تھی جو میرے ذہن میں پڑی ہوئی تھی اور ہم نے اپنے وطن کی سطح پر اسے سوچا میں اپنے تمام ساتھیوں کو علماء خطبہ کو دعوت دے رہا ہوں کہ اگر ہم اپنے اپنے وطن سے شروعات کریں تو انشاءاللہ ہم پوری دنیا سے جہالت کو دور کر سکتے ہیں غربت کو دور کر سکتے ہیں بے روز گاری کو دور کر سکتے ہیں میرے وطن میں پرائمری سکول تھے جونئر ہائی سکول تھے انٹر کالیج تھا ڈگری کالیج نہیں تھا میرے ذہن میں خطیب اکبر کی یہ بات پڑی ہوئی تھی میں نے تین سال پہلے اپنے گاؤں کے پردھان کو بلایا اور بات کی اور میں نے کہا کہ میں اپنے گاؤں میں ڈگری کالیج کھولنا چاہتا ہوں میرے گاؤں کے پردھان مرزا فردوس علی نے کہا کہ میں پورا تعاون کروں گا اور پورا گاؤں آپ کے ساتھ ہے میں دیہلی میں خمسہ پڑھنا تھا شانو زیدی صاحب یہاں موجود ہیں شوکت حسین صاحب موجود ہیں جب سنگے بنیاد رکھیے میں نے اس کالیج کی میں نے وہاں پانچ دن کے خمسے کے درمیان دو کروڑ لپیے کا چندہ کیا اور بیس بیگے زمین اپنے وطن ساکھنی میں آن روڈ سلک پہ خریدی اور الحمدللہ تین کروڑ لپیے اس کے بعد جمع کر کر ہم عمارت تعمیر کر رہے ہیں پانچ کروڑ لپیے تین سالوں کے اندر جمع کر کر کالیج کھلا کر رہا ہوں اپنے وطن میں خطیب اکبر کی ایک بات سے متاثر ہو کر اور یہ بھی بتا دوں کہ میں نے یہ پانچ کروڑ لپیے جو جمع کیے ہیں اس میں ساکھری کے علاوہ کسی سے کوئی چندہ نہیں لیا یہ صرف میں نے اپنے وطن سے کیا ہے اور ہم نے اپنے وطن میں امام بارگاہیں بنائی پانچ امام بارگاہیں آلی شان امام بارگاہیں وہاں نوابی نہیں ہے وہاں کسان رہتے ہیں ہم نے اپنے مکان نہیں بنائے ہم نے امام بارگاہیں تعمیر کی ہیں ہم نے مسجدیں بنائی ہیں تو یہ خطیب اکبر کی تعلیمات اگر ہم لے کے چلیں اور عملی طور پر لے کے چلیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم ملت کے بہت سے مسائل کو حل کر سکتے ہیں آج شیعہ کالیج پر دنیا کی نگاہیں ہیں شیعہ کالیج آج ہمارے یہاں ہندوستان کے اہم ترین کالیج میں سے ایک کالیج ہے اس سال گورنر اکتر پردیش کی جانب سے جو اسکیم چلائی گئی پڑھتے چلو بڑھتے چلو اس میں شیعہ کالیج کو پہلا مقام ملا ہے سب سے بہترین کالیج اتر پردیش کا شیعہ کالیج کو قرار دیا گیا ہے کیا اس پہ حق نہیں بنتا کیا آپ بلند ترین سالوات پڑھیں شیعہ کالیج میں دس ہزار بچے زیر تعلیم ہیں شیعہ کالیج کو تعمیر کیے ہوئے ہمارے بزرگوں کو سو سال ہو گئے خطیب اکبر کی زندگی کی جب آخری شام آئی تو ملت کے دانیشوار اس فکر میں تھے کہ اب شیعہ کالیج کا کیا ہوگا شیعہ کالیج کیسے آگے بڑھے گا خطیب اکبر کے انتقال کے بعد اور آج تک تقریباً چار سال کا ارصہ گزر گیا ہے فرزندان خطیب اکبر فخر ملت مولانا مرزا یاسوب ابباس قبلہ اور جانشین خطیب اکبر مولانا اجازتر صاحب قبلہ مرزا محمد ابو طیب صاحب اور فیروز ابباس صاحب یہ چاروں بھائی اور ان کے ساتھ جملہ راکین شیعہ کالیج کے انہی نے جو کارنامہ انجام دیا ہے وہ یہ جان لیجئے کہ پچھلے کم سے کم پچاس سالوں میں نہیں ہوا ہوگا الزام لگانا آسان ہے لیکن عمل کے میدان میں آکے کسی چیز کو ثابت کرنا مشکل ہے کوئی آئے شیعہ کالیج میں اور آکے دیکھے کہ انہی نے کتنے کم وقت میں تقریباً چھ مہینے میں امام رضا بلاک تعمیر کیا ہے کیا علی شان بیلڈنگ بنائی ہے الزام طرح شیعہ بہت آسان ہیں اور اپنے آپ کو ثابت کرنا بہت مشکل کام ہے امام محمد تقیب بلاک تعمیر ہو رہا ہے انشاءاللہ چھ مہینے کے بعد پھر ایک نئی مارس شیعہ کالیج کو فخر ملت مولانا یاسو بباس دیں گے چلے چلیے کہ چلا ہی ثبوت زندگانی ہے فخر ملت مولانا یاسو بباس کی خدم انداز کر رہا ہوں کہ یہ دشمنوں سے نہ گھبرائیے مخالفین سے نہ گھبرائیے الزام لگانے والوں سے نہ گھبرائیے چلے چلیے کہ چلا ہی ثبوت زندگانی ہے جو تھک کر بیٹھ جاتے ہیں انہیں منزل نہیں ملتی آپ نئی منزلوں کے طرح بڑھتے رہیے ہم سب آپ کے ساتھ ہیں بہت بہت شکریہ